مطورہ کے جے سنگھ پورا کالونی میں فلحال کی جو تصویریں وہ کافی زیادہ پریشان کرنے والی ہیں سامنے آپ کو دیکھ پائیں گے ایسا لگے گا کہ آپ کسی ندی کے اندر یہاں سے بوٹ کی سواری کر کے جا رہے ہیں لیکن یہ نہیں ندی نہیں ہے یہ جبکہ کالونی ہے اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو بھی مکان ہیں وہ پوری طرح سے ڈوبے ہوئے نظر آئیں گے کمر سے بھی زیادہ جو پانی ہے وہ یہاں پر بھرا ہوا ہے ساف طور سے اور کس طرح سے لوگ جو فسے ہوئے ان کی ب پر نظر آئیں گی تقریباً اگر اس علاقے کی بات کی جائے تو چار سے چار سے پانچ ہزار کے قریب لوگ اس آبادی میں اس پورے علاقے میں یہاں پر لوگ رہتے ہیں اور اچانک سے بیتے روز یہاں پر جو یمنا کا پانی ہے وہ یہاں پر ان کالونیوں میں بھر گیا ہے جس کے چلتے لوگ کس طرح سے پریشان ہو رہے ہیں اس کی تصویریں آپ سامنے دیکھ پائیں گے کتہ جو ہے وہ بھی ڈوبا ہوا ہے اس کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ بھی کنارے انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی بوٹ ان تک پہنچے اور ان کو یہاں سے سکشل سرکشد باہر نکالے تو اس طرح کی جو تصویریں وہ یہاں پر جائے سنگ پورا کالونی کی ہیں مطورہ کی تصویریں ہیں یہ اس طرح سے لوگ جو ہے وہ باہر چھت پر اپنے ہیں کچھ یہاں پر بھی باہر یہاں پر نظر آئے ہیں کچھ لوگوں سے بات کریں گے پانی آیا ٹھیک ہے تو اس طرح کی جو پریشانی ہے اس کا سامنہ کر رہے ہیں جی آپ کب سے یہاں پہ ہیں اس طرح کی جو پریشانی ہے وہ صاف طور سے دیکھ رہے ہیں یہاں پر لوگ جو ہیں وہ وہ لگاتار جوج رہے ہیں سمسیائیں جو ہیں وہ اس کا سامنہ کر رہے ہیں لیکن پانی جو اس طرح ہے وہ لگاتار پر آپ جہاں تک بھی آپ کی نظر جائے گی وہاں تک لوگ لوگوں کے جو گھر ہیں وہ پانی میں پوری طرح سے ڈوبے ہوئے صاف طور سے یہاں پر نظر آئیں گے اس طرح کی جو تصویریں ہیں وہ یہاں پر مطورہ کے جائے سنگ پورا کولونی کی ہیں اور کمر سے بھی زیادہ جو ہے پانی ہے وہ یہاں پر آ گیا ہے تو لوگ جس سے لگاتار جوج رہے ہیں ڈی آرہ سمیتھ جو تمام جو ہیں پولیس جو یوپی پولیس کی ٹیمیں ہیں وہ بھی یہاں پر رہت بچاؤ کام میں لگاتار جوٹی ہوئی ہیں تو اس طرح کی تصویریں جو ہیں وہ لگاتار پریشان کرنے والی یہ گلی کی تصویر دیکھئے اس گلی میں بھی کافی زیادہ پانی بھرا ہوا ہے جو کھڑکیاں ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے پانی پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں گھروں کے یہاں پر اندر بھی پانی بھرا ہوا ہے یہ تصویریں سچ میں پورے علاقے میں یہاں پر اسی طرح کی جو تصویریں ہیں وہ پورے علاقے میں ہر اور جدھر بھی آپ کی نظر جا رہی ہے وہاں پر صرف پانی ہی پانی آپ کو نظر آئے گا کئی سارے لوگوں کو یہاں سے رسکیو کیا جا چکا ہے ابھی بھی انڈی آریف کی تمام جو ٹیمیں ہیں وہ الگ الگ علاقے میں جہاں پر بھی جو خادر کا علاقہ ہے جہاں پر جو لوگ فسے ہوئے انہیں ہٹانے کا انہیں بچانے کا کام جو ہے رہات رسکیو کرنے کا کام لگاتار چل رہا ہے اور جو لوگ بھی پرباویت ہوئے ہیں ان کو یہ سامنے آپ کو مندر جو ہے وہ بھی پوری طرح سے ڈوبا ہوا نظر آئے گا اور تمام جو ٹیمیں ہیں انڈی آریف کی یوپی پولیس کے آلہ ادھکاری وہ بھی لگاتار یہاں پر معاینا کرنے کے لئے آ رہے ہیں اور ہر اور جہاں تک آپ کی نظر جا رہی ہے جس اور بھی نظر جا رہی ہے وہاں پر جو علاقے ہیں وہ پوری طرح سے ڈوبے ہوئے نظر آ رہے ہیں یونا کا جو جلستر ہے وہ بڑھا ہے جس کے بعد اس علاقے میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ جب باہر آئی ہے اور باہر ایسی کہ جو بھی گھر ہیں وہ آدھے سے زیادہ ڈوبے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیمرا پرسن جتندر کے ساتھ دیویانکر تیواری ابی پی نیوز مطرح پترکارتہ کوئی ایموشن نہیں ہے نا اپنا کوئی گیان دینا ہے اور نا کوئی ویچار تھوپنا ہے پترکارتہ کیا ہے پترکارتہ کا مطلب ہے صحیح جانکاری اکٹھا کرنا اور تتھے بتانا پترکارتہ آج جتنے مہتوپون دور میں ہے شاید پہلے نہیں تھی اس دور سے نکلنے کے لیے صرف سچ دکھانے کی ضرور ہے وہ سچ جو آپ کے ہتھ کو آگے رکھے اس لیے اب رات نو بجے پرائیم ٹائم نہیں ہوگا یہ آپ کا ٹائم ہے جگویندر پتیال کے ساتھ دیکھئے پبلک انٹریسٹ سترہ جولائی سے سو بار سے شکبہ رات نو بجے صرف ای بی پی نیوز پر